شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کرے آقا سے ملاقات بھی نصیب ہو جائے نبی پاک سے ملاقات سبحان اللہ صحابہ نے کی نا ملاقاتِ مصطفیٰ صحبتِ مصطفیٰ جی ہاں آپ کو بھی مل سکتی ہے مجھے بھی مل سکتی ہے وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص حدیث پاک کا مضمون ہے مجھ پر روزانہ پچاس بار درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا آئے آئے مصافحہ کس سے سرور کائنات سے صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ہونا بڑی بات ہے آقا فرما رہے میں مصافحہ کروں گا اللہ اکبر اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے اس کا کام کیسا بن جائے گا آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے حضرت انس رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں آپ کے گھر میں ایک دستر خان تھا ایک بڑا سا رومال تھا جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا تو حضرت انس کیا کرتے تھے اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے تو میل جل جاتا تھا کپڑا صاف ہو جاتا تھا ہم کیا کرتے ہیں واشنگ مشینگ میں ڈالتے ہیں وہ آگ میں ڈالتے تھے کسی صحابی نے کہا حضور یہ کونسا طریقہ ہے مل صاف کرنے کا آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے جب اسے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے اب مجھے بتاؤ جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں دنیا کی آگ اثر نہ کریں جس مسلمان سے ہاتھ ملالیں اس کا کیا حل ہو جائے گا پھر جہنم کی آگ نے کیا کرنا ہے انات کا شیر ہے نا آقا آقا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کہہ سجلے جو کہ غناء مدنی ہو وہ کہ سجلے جو کہ غناء مدنی ہو اب درود پاک اب سوچ لو کتنے پڑھنے درود کنجوسی نہ کرو درود پڑھنے پکڑ لو اس کو بیمار ہو درود پڑھو پریشان ہو درود پڑھو روزی کا پرابلم ہے درود پڑھو اولاد چاہیے درود پڑھو ٹینشن ہے درود پڑھو مدینہ جانا ہے درود پڑھو دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو درود پڑھو ہر درد کی دوا ہے سلے اللہ محمد تعویز ہر بلا ہے